بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں رات بڑی عجیب قسم کی گزری ہے ہماری اور بھاگ دوڑ می رہی کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ کبھی تیسری جگہ پہ مجھے تو ایسے پکڑ رہے ہیں دارے جیسے میں کوئی راکہ ایجنٹ ہوں یا کسی اور ملک سے آیا ہوں اور پاکستان کے اندر کوئی خدا نہ خاصتہ تخریب کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے ہم اور صرف ریپورٹ کر رہے ہیں اپنی صحافت کر رہے ہیں صحافت کے لیے اتنی بڑی سزا تو نہیں ہو سکتی کہ آپ غداری کے مقدمات درج کر دیں اور پورے پاکستان کے اندر ہمارا اشتہار چلا دیں اور پھر پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہمیں سونگتے پھڑیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ تو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں میں پتہ چل جاتا ہے اپنے دوستوں کے دریئے سے اور پھر کبھی ایک جگہ سے دوسری تیسری میں نے ایک رات میں چار جگہیں بدلی ہیں اور تین تین ساری ایک تو میں اپنے گھر میں تھا وہاں سے میں شام کو نکل گیا تھا اس کے بعد تین اور جگہیں بدلی ہیں اور ابھی صبح کے وقت یعنی رات بھر کچھ اس طرح کی کنورسیشنز چلتی نہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے آریسٹ کر دیا گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھی آریسٹ نہیں کیا گیا ہے بڑی عجیب عجیب سپیکولیشنز نہیں لیکن یہ آسان ٹائم نہیں تھا یہ بلکل ایزی نہیں تھا مشکل تھا اور اس سے اچھا تو گرفتار ہو جاتا میں نے بیچ میں سوچا کہ چلو آرام سے مندہ سووت ہو جاتا ہے ساری نیند بھی خراب کی اور فلو پہلے ہی مجھے تھا اور صورتحال ایسے ہی ہے بس میں نے خیال میں ابھی میں جب عدارت میں جاؤں گا اور اپنی زمانت اپلائی کروں گا تو زمانت ملنے کی صورت میں پھر میں آسانی سے اپنا کام کر پاؤں گا دیکھئے دوسرے صحافیوں میں اور مجھ میں فرق یہ رہا کہ انہوں نے اپنی زمانتیں کروا لی تھی اور ان کو گرفتاری کا اتنا خدشہ یا خوف موجود نہیں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو زمانتیں مل گئی تھی میں کیونکہ لاہور میں رہتا ہوں اور باقی صحافی جن کے اوپر یہ مقدمات ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو لاہور آپ کو بتا ہے ویسی بھی پی ایم ایل این کا گھڑ ہے وہ یہاں پہ بہت ہمیشہ سے اس کو قابو کر کے رکھتے ہیں تو یہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں ان کی مخبریاں بھی بہت ہیں اور اداروں میں بھی ان کے بڑے تگڑے لوگ ہیں تو انہوں نے بہت کوشش کی مجھے گرفتار کرنے کی اللہ رب العزت بچانے والا اس نے پہلے نکال دیا اس کے بعد پھر یہ ایک جگہ تو رات کو مجھے ایسا ہوا کہ شاید میں ایرسٹ ہو ہی جاتا لیکن ایک دوست ہے وہ کام آگئے میں وہاں سے ٹائم لی ہم نے بوف کر لیا اور میں اب جب صبح یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ بھی ایک دوست کے آفس میں سے کروا رہا ہوں بیٹھ کے ایک دوست ہے ان کے آگے جاننے والے ہیں ان کے دفتر کے اندر بیٹھ کے میں نے کہا جی مجھے یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے اور یہ صبح صبح کا وقت ہے آپ میرے خیال میں یہ ویڈیو آٹ نو بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق شاید دیکھ رہے ہوں گے کچھ تفضیلات میں آپ کو پلٹیکل اور باقی چیزوں یہاں پر بتاؤں گا لیکن جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تو نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ کسی کو سمجھے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ تھے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ایک امپورٹڈ حکومت بنی ہے سادش کے تحت بنی ہے بیرونی مداخلت ہوئی ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریجیم چیز آپریشن پاکستان میں جو ہوا وہ غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب اگر اپنا ٹائم پورا کریں ان کے بعد جو مرضی آئے اور پاکستان میں ابھی اب الیکشن کروا نے جو مرضی آئے عمران خان جیت سکتے ہیں تو جیتنے نہیں جیت سکتے تو نہ جیتنے یہ ایک الگ بات ہے میں اس لانگ مارچ کو کور کرنے ضرور جاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں جو انسائیڈرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں یہاں پنجاب سے بھی لانگ مارچ نکلے گا جہاں میں موجود ہوں اس وقت اور باقی جوہوں سے بھی نکلے گا تو کوشش کریں گے کہ صورتحال جو ہے جب نارملائز ہو جائے بیل شیل مل جائے تو اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ آگے جو میری جنرلسک ڈیوٹیز ہیں وہ ہم پوری کرتے رہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات کو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ مختلف سپیکولیشنز کر رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کون اٹھا کے لے گیا کچھ کہہ رہے تھے کون اٹھا کے لے گیا تو الحمدللہ کوئی نہیں اٹھا کر لے کر گیا ابھی تک ہاں لیکن کوشش بڑی کی ہے they are all after me اور کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اٹھانا چاہ رہا تھا ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور سب کے پاس اپنا اپنا ٹاسک ہے تو یہ بڑا ضروری تھا مجھے ارسٹ کرنا اور میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ارسٹ ہو جاتا مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ اچھا ہوا میں ارسٹ نہیں ہوا یعنی جب آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب لوگ آپ کے بیجے بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میرے بولنے سے کتنی زیادہ تکلیف ہے یا کتنا زیادہ پرابلم ہے ان لوگوں کو جو ریجیم چینج آپریشن کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہ کرے تو بات تو جی میں کروں گا جب تک میرے اندر حمد ہے اور جب تک لیگلی میں مضبوط نہیں ہو جاتا یعنی آپ اپنی یہ چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ٹریک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریس کرتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ فلان جگہ پہ ہے تو رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا میں اپنے فیملی سے گھر والوں سے تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے یہ معاملہ ریزولف ہوتا ہے تو آج شام کو انشاءاللہ اب سب سے ایک سپیس میں بھی بلاقات کریں گے تفصیلات بھی آپ کے ساتھ چیئر کروں گا اور خبریں بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی جو لیٹس خبریں ہیں وہ اب تک پہنچا دیتے ہیں اب یہ کچھ بڑی اہم انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بڑی اعلی سطح کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے اس کو روکنے کی پوری حقمت حملی تیار کر لی گئی ہے میٹنگ جو ہے اس میں منسٹری آف انٹیڈئر کے لوگ موجود تھے اسلام آباد پولیس کے لوگ جن کو ابھی تائرنات کیا گیا ہے حالی میں بڑے سخت تفسران ہیں اور ماسٹر ہیں مارک اٹھائی کے اور دوسرا ایک میں نے آپ کو بتایا آئی جی اس کو لگا دیا جس کی گچین کے ہاتھ میں جس وقت ایک سگنچر کرے گا وزیراعظم وہ فارغ ہو جائے گا پھر رینجرز بھی اس کے اندر موجود تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کو بھی اپروف کیا گیا ہے کہ ان کو بھی ڈیپلائی کیا جائے گا پاک فوج کو بھی ڈیپلائی کیا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف اور اس بات کی اپروول دی گئی ہے اس میٹنگ میں اب ذرا گوھر کریں تھوڑا عرصہ پہلے آخری جو لانگ مارچ اسلام آباد آیا اس میں ایک جو تھا وہ پی ایم 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 کا تھا مریم نواز اور اور شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز یہ دونوں لانگ مارچ لے کر آئے تھے کسی نے ان کو نہیں روکا کسی نے ان کو کچھ نہیں کا عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے فضل الرحمن صاحب لے کر آئے کسی نے ان کو نہیں روکا دو مرتبہ لے کر آئے فضل الرحمن صاحب لانگ مارچ کسی نے ان کو نہیں روکا کسی نے ان کو کچھ نہیں کا بلاول بھٹو ذرداری ایک لانگ مارچ لے کر آئے ان کو کسی نے نہیں روکا اس حکومت کے خلاف اور وہ بھی ان کا جائز حق وہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ آ رہے ہیں احتجاج تو پبلک کا حق ہے اور آئین ہی حق ہے اور اس سے نہیں روکا جا سکتا تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے خلاف فوج بھی ڈپلائی کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر یہ ذرائع سے انفرمیشن آئی ہے اور پنجاب سے ایکسٹرا فورس مگوائی گئی ہے سندھ سے بھی ایکسٹرا فورس مگوائی گئی ہے یعنی سندھ پولیس سے بھی بہت سارے پولیس والے اور پنجاب سے بھی بہت سارے پولیس والے اسلام آباد میں بلوائی جا رہے ہیں اور منیٹرنگ سیل بنایا جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ پولیس سٹیٹ بنانے کے لیے یا کارکونوں کو حراسہ کرنے کے لیے ان پر تشدد کرنے کے لیے آنسو گیس ناٹی چارج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان کی جا رہی ہیں اور سیف سٹی کیمراز کو بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کیا جا رہا ہے موٹر وے پہ جو سرویسز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں بہت ممکن ہے کہ حکومت خود کنٹینر لگا کر مختلف شہروں کو بند کر دے اور شہریوں کو باہر نہ نکلنے دے اور پاکستان کو ایک ایسی جیل میں کنورٹ کر دے کہ جس علاقے کے لوگ ہیں وہ وہی پہ محدود ہو کے یا محصور ہو کر رہ جائیں اسلام آباد میں بھی بہت سارے کنٹینرز حکومت پہنچا رہی ہے اور لاہور میں بھی وہ جگہ جگہ پہ اپنے گھروں کے آس پاس اہم ترین مقامات کے آس پاس اب بڑے بڑے کنٹینرز رکھیں گے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حجوم آ رہا ہے یا بہت بڑی تعداد میں جو عوام کا ایک سلاب آ رہا ہے اس کو رکا جا سکے پاکستان کے کچھ اہم اداروں کی جانب سے یہ ایک انسائیڈ انفرمیشن ہے اور وہ اہم ادارے آپ جانتے ہیں بہت طاقتور ادارے ہیں ان کی جانب سے ایک لسٹ بنائی گئی ہے صحافیوں کی بھی اور ان کی بھی جو سوشل میڈیا کے جنرلسٹ ہیں یعنی یوٹیوب بغیرہ استعمال کرتے ہیں یعنی میں مین سٹریم کا جنرلسٹ ہوں لیکن میں یوٹیوب چینل آج کار چلا رہا ہوں اور مین سٹریم میں آپ کو پتا ہے مجھے کیسے نکالا گیا اور اس کے بعد ابھی تک جگہ نہیں بنی مجھے آنیر نہیں ہو سکا علاقے ایکسپریس نیوز کو میں نے جوائن کر لیا ہے اور یوٹیوبرز جو ہیں ان کو بھی یہ تیاریے کی جاری ہے کہ ان کو حراس کیا جائے ان کو حراسان کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز مزید بنائے جائیں چار مین صحافیوں کے اوپر مقدمات پہلے ہی بن چکے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو میمبرز ہیں ان سب کی جو ٹیلی فونز ہیں ان کو ٹریک کرنا شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ فیصلہ کیا گیا ہے اور لاہور کے اندر ایک بڑے اہم آفیسر کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو ایکٹیو کرے تحریک لبیک کو آپ کو پتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کون استعمال کرتا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ڈرانے کے لیے یا دمکانے کے لیے تو تحریک لبیک کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے اگلے ایک دو دن کے اندر اندر آئی جی پولیس خیبر بکتون خواہ کو رابطہ کیا ہے رابل پنڈی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے تو آپ سمجھ جائیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مدد کی جائے عمران خان کو روکنے کے لیے یعنی آئی جی خیبر بکتون خواہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے جو پاسیبل مدد ہے یا جو اسسسٹنس ہے جو پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ مہیا کریں تاکہ عمران خان کا رستہ روکا جا سکے میڈیا کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کرنے کا پورا ارادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا خاص خاص طور پر بڑے شہروں میں اہم مقامات میں اور جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ چلے گا وہاں سے بھی انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی سیریس سیچویشن ہوگی اور پیٹرول کی فرامی کو بھی حکومت پاکستان بند کرنے کی کوشش کرے گی یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اس وقت لیے جا رہے ہیں اور اس میں رانہ سناؤڈ لینڈ کمپنی اور شہباز شریف اور یہ سب تیہ کر چکے ہیں میری انفرمیشن کے مطابق اگلے تین دن بہت امپورٹنٹ ہے جتنا پاکستانی باہر آیا تھا اگر اسی طرح سے پاکستان موف کرتا ہے توورڈز اسلامباد یعنی کراچی سے دنیا ایک نکل پڑتی اور وہ کہتے ہیں جی ہم اسلامباد جا رہے ہیں اندرون شن سے لوگ نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلامباد جا رہے ہیں بلوچستان سے اس کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم اسلامباد جا رہے ہیں ہمارا رستہ کا کوئی نہ روکے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے اوپر لوگوں کا حجوم لگ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اسلامباد پہنچ کر دم لیں گے اور اس کے بعد خیبر پکتون خواہ سے عوام کا ایک بہت بڑا سیلاب ایک بڑی طاقت اسلامباد کی جانب بڑھتی ہے چار یا پانچ مختلف رستوں سے تو ایسی صورتحال میں کوئی پولیس کوئی لاو انفورسمنٹ اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پبلک کے ساتھ لڑائی کرے یہ میرا نالیسز ہے میں کسی کو اکسا نہیں رہا میرے اوپری فیئر تو ایسی ہی کاٹی ہیں جیسے میں لوگوں کو اکسارا ہوں لیکن اگر لوگ اپنا حق لینے کے لیے بہت بڑی تعداد میں نکل آئیں اور پورمن طریقے سے اسلامباد کی جانب بڑھتے جائیں اور ان کے رستے میں رکاوٹیں نہ آئیں یا چھوٹی مٹی رکاوٹوں کو وہ کچھ سمجھے ہی نہ اور ان کو اٹھا کے سائیڈ میں گر دیں اور اسلامباد کی جانب بڑھتے جائیں تو تین بجے جب یہ کافلہ میری انفرمیشن کے مطابق کشمیر ہائیوے پر اکٹھا ہوگا تو پھر فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلے چوبیس گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ہر لیٹس کی اس سے اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں وہ شرط ہے کہ مجھے بیل میں اثر آ جائے اگلے چند دنوں کے لیے اور بیل ملنے کے بعد پھر دوبارہ آپ سے بات چیز ہوتی ہے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ